بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ابتدا ہے اللہ بزرک و برتر کے بابرکت نام سے جو خوب تر ذات و صفات والا ہے عربوں خربوں درود و سلام ہر لمحہ تا قیامت خاتم النبیین سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر بے گھر بوڑے شخص کا بینک کی سی او سے سوال ایک عورت نے سڑک پر ایک بے گھر بوڑے شخص کو بھیک مانگتے دیکھا جس کے بال بڑے ہوئے اور کپڑے پھٹے ہوئے تھے اس رات تھنڈ بھی بہت تھی اور اس بوڑے شخص نے پھٹا ہوا کوٹ پہنا ہوا تھا عورت کو اس شخص پر ترسایا اور اس کی مدد کرنے کے لیے رک گئی عورت کی خیریت پوچھنے پر بزرک نے سوچا کہ شاید وہ اس کا مزاق اڑانے کا ارادہ رکھتی ہے اور اسے دور جانے کا کہا کیا آپ کو بھوک لگی ہے عورت نے پوچھا بزرک نے خواہ میں جواب دیا جیسے دونوں قریب ہی موجود ریسٹورنٹ میں داخل ہونے لگے وہاں کے منیجر نے انہیں داخلے سے روک دیا اور کہاں یہاں بے گھر افراد کا داخلہ منع ہے بڑا شخص جو اس رویہ کا عادی تھا معمول ہو کر واپس جانے لگا اتنے میں اس عورت نے منیجر سے سوال کیا کیا آپ اس بینک ستاف سے واقف ہیں جو اس سڑک کے کنارے پر موجود ہیں ہاں وہ تو ہر ہفتے ہمارے ریسٹورنٹ کھانا کھانے اور میٹنگ کے لیے آتے ہیں منیجر نے جواب دیا اور پھر عورت بولی آپ لوگ تو پھر ان سے کافی اچھا منافع کماتے ہوں گے منیجر نے تلخی سے جواب دیا آپ کیوں پوچھ رہی ہیں یہ سب میں اس بینک کی سی ای او ہوں عورت نے جواب دیا منیجر نے ایک لفظ بھی مو سے نکالے بغیر ان کو اندر آنے کا کہہ دیا سی ای او کے رویہ کو دیکھ کر بڑے شخص نے حیرانی سے پوچھا آپ نے میرے لئے یہ سب کچھ کیوں کیا سی ای او بولی میں بھی ایک بیگر لڑکی تھی ہمارے پاس کھانے پینے کے لیے زیادہ کچھ نہیں ہوتا تھا اور جب کبھی میری امیوں کچھ پیسے جمع کرتی تھی کہ ہم ریسٹورنٹ میں کھانا کھا سکیں تو ہم سے اسی طرح کا سلوک کیا جاتا تھا جس دن میں بینک کی سی ای او بنی اس دن میں نے یہ اہد کر لیا تھا کہ میں کسی بھو کے شخص کو کھانا کھلانے کا موقع زائر نہیں کروں گی ہم سب برابر کی محبت کے حق دار ہیں کرو مہربانی تو محل زمین پر خدا مہربان ہوگا عرش بری پر خدا ہم پر اپنا رحم و کرم ناصل فرمائے آمین یا رب العالمین